بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چہرے کے کھلے مسام بند کرنے یعنی کہ چہرے کی سکین ٹائٹ کرنے اور گڑے ختم کرنے کا گھرے لو اور آسان ٹوٹکا ناظرین آج ہم آپ کو چہرے کی کلنزنگ آسانی سے گھر میں کرنے کا ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کے چہرے کے کھلے مسام بند اور چہرے کی سکین ٹائٹ ہو جائے گی گڑے بلکل ختم ہو جائیں گے اس ٹوٹکے کے استعمال کے بعد آپ کو پارلرز جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ناظرین یہ ٹوٹکا ڈکٹر امیر احیل کا بتایا ہوا ہے یہ ٹوٹکا بہت مفید اثرات رکھتا ہے اس کے استعمال سے آپ کی زلد نکری نکری صاف شفاف اور دلکش ہو جائے گی چہرے کے کھلے مسام بند ایکنی دانوں کے نشانات اور گڑے سیاہ داگ دھبے چھائیاں ختم ہو جائیں گی اس کے ساتھ چہرے پر موجود پلیکٹس بھی ریموو ہو جائیں گے اکثر خواتین جو اپنے ان کپرو جوتوں پر توجہ دیتی ہیں مگر اپنے جلد کو ترو تازہ اور صاف رکھنا بلکل بھول جاتی ہیں ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے دیگر کاموں کی طرح اپنے جلد کو بھی توجہ دیں جلد کی حفاظت اور اسے ترو تازہ رکھنے کے لئے زیادہ میند ترکار نہیں ہوتی اور اس گھریلو ٹوٹکے کے استعمال سے آپ پارلر کے اخراجات سے بھی بڑھ جائیں گی ناظرین اگر ہم اپنے چہرے کی صفائی کا متواتر خیال رکھیں گے تو ہم اپنے جلد کو اپنے دانوں سے محفوظ کر سکتی ہیں اپنے دانوں سے چہرے پر بننے والے گڑے ہمارے چہرے کی خوبصورتی کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں چہرے پر موجود دانے داگ دبے حسن کے دشمن ہیں ان کی وجہ سے چہرے کی جذبیت کھو جاتی ہے ناظرین ان تمان مسائل سے شٹکارہ پانے کے لئے آپ اپنے چہرے کی صفائی کا ضرور خیال رکھیں اور ڈکٹر امیر حیل کے اس ٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں یہ ٹوٹکا میرا بھی عزمائیہ ہوا ہے اس لئے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے چہرہ خوبصورت اور دلکش ہو جائے گا کیونکہ چہرے پر موجود داگ دبے گڑے بلیک ایڈز کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ ناظرین تین چمچ ملتانی مٹی لیں اس میں ایک عدد انڈے کی صفیدی مکس کر لیں ناظرین تین چمچ ملتانی مٹی لیں اس میں ایک عدد انڈے کی صفیدی اچھی طرح مکس کر لیں ان دونوں اجزاء کا پیسٹ منا لیں پھر اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں اور دس منٹ تک خوشک ہونے دیں اس کے لگانے سے جلد میں کھچاؤ آپ نے ہفتے میں تین دن ضرور استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے چہرے کے گڑے ختم ہو جائیں گے آپ کے چہرے کے داگ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی ناظرین ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہمارا یہ چنل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ